موسیقی پچاس کی دہائی میں میڈم نور جہان کے بعد جس گلوکارا نے اپنے فن کی دھاک جمعی وہ صرف ایک ہی نام ہے یعنی زبیتہ خانم یہ با کمال اداکارا اور گلوکارا تقسیم ہند کے بعد اپنے خاندان کے عمرہ عمرت سر سے لاہور منتقل ہو گئی فن گلوکاری ان کے خاندانی روایت کا حصہ نہیں تھا لیکن انہیں اوائل عمری سے ہی پلے بیک سنگر بننے کا جنون تھا یہ انیس وکاون تھا جب انہیں فلم بلو میں سب سے پہلے گیت گانے کا موقع ملا پھر انہیں سو ترپن میں ریز ہونے والی فلم شہری بابو نے انہیں شہرت بخشی شہری بابو وہ فلم کی جس میں ان کے علاوہ انہیت پسین بٹی کا گائے ہوا یہ گیت بھی بہت مشہور ہوا بانگا والیو نام جپو مولا نام نام زبیدہ خانم ایک عظیم گلوکارہ تھی سن انیس سو پینٹس میں بہارتی شہر عمریت سر میں پیدا ہوئی ان کا خاندان تقسیم ہند کے بعد بہارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور لاہور میں آباد ہو گیا سن انیس سوکاون میں فلم بلو سے اپنے فنی سفر کا آغاز کرنے والی زبیدہ خانم کا تعلق موسیقی کے کسی بڑے روایتی گران سے نہیں تھا اس کے بوجود ان کی دلکش آواز اور خوش اسلوب گئی گی نے چند ہی سالوں میں انہیں سفی اول کی گلوکارہ بنا دیا زبیدہ خانم نے فلموں میں بطور اداکارہ بھی کام کیا لیکن ان کی اصل صلاحیت سنگیت کے اپخت پر سامنے آئی موسیقی کے عمور پر نظر رکھنے والے ایک ماہر سید رضا قازمی نے بتائے کہ زبیدہ خانم کا ریڈیو پاکستان کے لاہور سٹیشن سے قریب تعلق رہا ہے ان کے بوت سے گیت یہی ریکارڈ ہوئے زبیدہ خانم اسی دور میں انڈرسٹر میں آئی جب یہاں بڑے بڑے نام موجود تھے انہی دنوں میں دیسنج جسے فنکار اپنے کیریئر کا آغاز کر رہے تھے ان کے بقول زبیدہ خانم کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ملک ترنم نرجہا کی موجودگی میں اپنا لوہا منوایا وہ غالباً واحد گلوکارا تھی جس کے گائے ہوئے پیشتر نغمے سوپر ہٹ ثابت ہوئے ایک اندازے کے مطابق زبیدہ خانم نے ایک سو سنتالیس پلموں کے لیے دو سو چوالیس نغمے گائے اردو اور پنجابی زبان میں گائے کہ ان کے گیت بہت مشہور ہوئے مصطفی قریشن زبیدہ خانم کی موت کو ایک بڑا سانحہ کرار دیتی ہوئے بتایا کہ ان کے الفاظ کی ادائیگی بہت مناسب ہوتی تھی ان کی آواز میں ایک خاص ترکی چاشنی تھی اور ان کے گیت بڑے زبردست ہوتے تھی ان کے مطابق انہوں نے اپنی آواز کے ذریع پاکستانی پنجاب کی ثقافت کو متعرف کروای اور وہ پاکستان کی نمائند آواز تھی ادائکار زیبا بیگم کا کہنا تا که میں نے صرف ان کے گیتو کی مددہ تھی بلکہ وہ ان اپنی والدہ کی ترازی استی وہ دوسروں کا خیال رکنی والی ایک آجز اور درویش خاتون تھی خوششکل زبیدہ خانم کو فلموں میں کام کرنے کی پیشکش بھی ہوئی انہوں نے دو فلموں میں ادائکاری کا جوہر بھی دکھائے پاتے خان میں وہ ذریب کے ساتھ سکن ہیروین تھی جبکہ میڈم نور جہاں اسلم پرویس کے ساتھ پسٹ ہیروین کے طور پر جلوہ گر ہوئی تھی اس کے بعد سبیحہ اور صدیر کی مشہور زمان فلم دلہ بٹی میں بھی انہوں نے خوبصورت زاکاری کی اس فلم میں انہوں نے سبیحہ کے سہیلی کا کردار ادا کیا تھا زبیدہ خانم کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے اردو اور پنجابی دونوں فلموں کے لیے گیت گائے اور مجال ہے کہ کہیں بھی اپنے مایار کو گرنے دیا ہو انہوں نے جتنا بھی گایا بہت مایاری گایا وہ ایک بڑی گلوکارہ تھی جنہوں نے پاکستانی فلم سنت کی بہت خدمت کی سیف الدین سیپ کی شوہر افاق فلم سات لاکھ میں ان کا گائے ہوا نغمہ آئے موسم رنگیل سہانے مقبولیت کے تمام ریکارڈ توڑ چکا تھا یہ نغمہ اداکارہ نیلو کے لیے بھی بہت مبارک ثابت ہوا کہ جن کی یہ پہلی فلم دی اور انہی پر یہ دلکش گیت پیکچرائز ہوا تھا اس کی مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے کہ ان سے ایک آن میں ریلیز ہونے والی راج کپور کی فلم برسات اداکارہ نیمی کی پہلی فلم دورس میں نیمی پر جو گانہ پیکچرائز کیا گیا تھا وہ بات میں ان کی شنہ حد من گیا اس گیت کے بول کچھ یوتے ہوا میں اڑتا جائے میرا لال دوپٹا ململ کا سات لاکھ کے بعد زبیدہ خانم شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئی اس کے بعد سر فروش کے گیتوں نے ان کا قد اور انچا کر دیا انیسو چپن میں ریز ہونے والی فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی اس میں سبیہ سنتوش اور مینہ شوری نے اہم کردار ادا کی تھی اس فلم میں ان کے گئے ہوئے سارے گانے سپر ہٹ ثابتے اور آج تک شوک سے سنے جاتے ہیں مثال کے طور پر میرا نشانہ دے کے زمانہ اے چاند ان سے جا کر میرا سلام کہنا اس کے بعد رات کے راہی اور فلم کوئل میں جو گیت انہوں نے اپنی دل نشین آواز میں گاہے انہیں صرف انمول ہی کہا جا سکتا ہے رات کے راہی کا یہ گیت کیا ہوا دل پہ سے تم تم نہ سمجھوگے بلم علا گئی کی کی امدہ مثال ہے کوئل میں انہوں نے صرف ایک نغمہ گاہے لیکن صرف ایک گانے کی وجہ سے انہوں نے اپنی ایلک شناخت ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی کوئل میڈم نور جہان کی بہت بڑی فلم ہے جس میں انہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ بہت زبردز گیت گائے ان کے مقابلے میں زبیدہ خانم نے صرف ایک نغمہ گائے اور اپنے فن کا ڈھنگ کا بجا دیا یہ گانہ دراصل کلپ سانگتا اور اداکارہ نیلو پر پیکچرائیس کیا گیا تھا اور یہ آج بھی پاکستانی فلموں کے بہترین کلپ سانگ میں شامل ہے اس کے بولتے دل جلانا دل والے خواجہ خورشید انور کی لازوال موسیقی اور زبیدہ خانم کی سارنگیز آواز نے اس گیت کو تاریخی حصیت اتا کر دی زبیدہ خانم کا ایک اور یادگار نغمہ گونگٹ اٹھالو سیان جی کا کہنا میں مانو کہ ٹھالو بھی ان کے بہترین نغمات میں ایک ہے منشی دل کی فلم عشق لیلہ کے ویسے تو سارے نغمات ہی سوپر ہیٹ تھے لیکن زبیدہ خانم کی گائی ہوئی اس گیت کا رنگ ہی کچھ اور تھا لیلہ 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 دختر خوبہ لیلہ یہ گانہ عربی دن میں گایا ہوا اور لکھا گیا تھا زبیدہ خانم نے جن سوپر ہیٹ فلم کے لگیت گائے ان میں سرفروش حمیدہ سات لاک باغی یکے والی ناجی مکڑا شیخ چلی ہیر چومنطر اور کئی دوسری فلم میں شامل ہے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ زبیدہ خانم کے اردو گیتوں کی گائی کی خوبصورت ہے کہ پنجابی گیتوں کی انہیں بابا جی چشتی خواجہ خرشید انور ماسر انیت حسین اور رشید عطری جیسے شاندار سنگیتکاروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور یہ اقین ان کی خوشبختی تھی اب زبیدہ خانم کے پنجابی گیتوں کی طرف آئیے ایک سے بڑھ کر ایک زیل میں ان کے چند مشہور ترین پنجابی گیتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے برے نصیب میرے ویری ہویا پیار میرا میری چونی دیا ریش می تندہ سیونے میرا دل دڑکے اسا جان کے میٹ لیے اکھوے دل لا ٹہر جا یار دانزارہ لیندے زبیدہ خانم کی فنی عظمت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس دور میں اپنے آپ کو منوائے جب میڈم نور جہاں کا تو تھی ہر جگہ بول رہا تھا یہ زبیدہ خانم کے فن کا اجازت تھا کہ ہمارے عظیم ترین موسیقار اکثر فلمی گیتوں کو پڑھ کر یہ فیصلہ سنا دیتے تھے کہ اس گیت کو صرف زبیدہ خانم کی آواز ہی عمر کر سکتی ہے اس بات سے یہ حقیقت اشکار ہو جاتی ہے کہ زبیدہ خانم کتنی بڑے گلوکارتی فنی